نمشکار میں ہوں یشکوشک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنٹی سیون انڈیا جیسے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں ہری دوار سے پورا مہادیو کا راستہ کیسا ہے یہ سب چیز آپ نے دیکھا ہے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پورا مہادیو مندر جہاں ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں یہاں کے جو مکھیں پجاری ہیں ساشتری جی نمشکار شاشتری جی بات کریں گے جیسے شاون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو کیا کیا ویوستہ پورا مہادیو مندر میں چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے شیو بھکتوں کو دیکھیں اب کی بار شیو راتری پر شیو بھکتوں کے لیے پرساسن اور شاسن پورے الٹ موڈ پر ہے اور ہماری جو مندر سمیتی جو ہے اور جتنے بھی ہاں کی جو کاجے کرتا ہے بلکل اومنگ کے بڑی پرسنتہ کے ساتھ شیو بھکتوں کو جو ان کی رکنے بیٹنے کی کھانے پینے کی ویستہ جو جل چڑنے کی ویستہ سوچار روپ سے جو جتنا بھی بھرشک سادی میں اومم ہوتی ہے وہ پریاس کرتا ہے ایسے ہی ہمارے پرساسن اور شاسن اور ماننے یوگی جی کی جو ایک جو سوچ ہے کہ کمب کی طرح پگ پرسیے ویڈیو کا ایک اچھا سندر اچھی ویستہ کی جائے وہ اس ویستہ پہ ہم ابھی کائلیرات ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مندر میں بڑے جورو سے پینٹنگ کا کام چل رہا ہے دینٹنگ ملدہ جو پتہ کام چل رہا ہے ساپ سبہ کام چل رہا ہے مندر کی بیرکیٹنگ کی ویستہ چل رہی ہے اور ڈی ایم باگ پت بار بار میٹنگ کر رہے ہیں اور جو ہے ملدہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اتنی امہ ہے کہ دو سال جو کرونا کال جو رہا ہے جو بابا کے جو بھکت ہیں وہ ونچھت رہے ہیں جل آبے شیک کرنے میں تو ان کو اب کی بار جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے تیرت ہیں چاہے وہ امرنات یاترہ ہو چاہے وہ کدارنات دھام ہو یاتری جو ہیں پہلے کے پیکسہ کچھ ادھک ہیں تو اسی ادھک ہونے کاران سے جو ہماری جو پہلے جو ووستتی اس سے ہم نے چار گونا بڑھایا ہے اور آپ کو ماں کتا ہوں کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈیڑھ سو سی سی ٹی وی کیمرے جو پورو میلے میں کیونکہ 32 میرے لگتے تھے اب کی بار ڈی ام اور کپتان صاحب کے ملدہ سو جانے سے جو ہیں وہ ڈیڑھ سو کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے اور برناوہ سے لے کر کے ساڑھے آٹھ کلومیٹر بیٹھتا ہے وہاں سے لے کر پورا مہدر تک لائٹ کی ویشتہ ملدہ یاتریوں کے لیے جو میں کہہ سکتا ہوں بھرسک جو سیو راتری پر جو پروپر جو سیو بھکتیا ہر دوار ہر کی پیڑ سے گنگا جل ماں بھگوٹی کا جو لے کر کے آئیں گے اور سیو پچھلا بھی شیک کریں گے ان کو بڑی خوشی ساتھ میں کہنا سا ہوں گا کہ وہ آئیں اور بابا کا درسن کریں اور میں بس ان سے ایک اپیل اور کروں گا کہ جیسے وہ امنگ کاوڑ کی رکھیں ایسا ہی ویوستہ بڑھانے میں بھی ملدہ ساسن پرساسن اہم سمیتی کا سہوک کریں اور جو کشی کان سے جہاں کئی چیز کی کوئی کمی ترٹی ہو تو وہاں پرساسنک ادھیکاری وہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پرتیک راستے پر ایک نوڈل ادھیکاری لگا ہوا ہے ملدہ سمیتی کے ہاں سی کارے کرتا لگے ہوئے ہیں آپ انہیں بتائیں ان کا وہ پورت کرنے کے افضل کریں گے تو ساس تری جی تھوڑی سی بات یہ کریں گے جیسے اب کی بار اندازہ تو یہ لگایا جارہا کہ بہت زیادہ کعوریا آنے کی سمباؤنہ ہے تو جیسے مان لی جی جو ان کی لائنیں لگتی ہیں مطلب جب جل چڑھاتے ہیں تو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے مطلب کتنی لمبی لائن لگنے کی اب کی بار سمباؤنہ پہلے تو مطلب چار پانچ کلومیٹر سے لائن لگ جاتی تھی لائننگ مطلب پورے مہادے اوپر آنے کے لئے اب کی بار کیا دیکھیں میں آپ کو اس ویسے میں کہوں کہ دیکھیں کہنا جھٹا اور گھٹا بھگوان کی جھٹا اور گھٹا کا سوندھرکن روپ الگ ہوتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سراؤنہ سیوراتری پر ہر دوار ہر کی پیڑی گنگا رہتے ہیں تو ایک سو چار کلومیٹر کی تو بات ہی کہنا چھوڑ دیجئے آپ تو میں کہتا ہوں ایک سو اسی کلومیٹر ہر کی پیڑی سیری کا پھرامہ دیتا لائن لگی رہتی ہے جہاں تک کی ویوستہ آپ نے بتائی ہے کہ اس کو آپ پہلی کی اپی ایک ساتھ چار گنا سیو بھٹ روڈ پر ہوگا اور وہ سیو میں ہر ہر گنگیں ہر ہر مہادے جائے سری ڈام کے نارے سے وہ تو بھوت ہوگا اور یوگی جی نے کہہ دیا کہ ہر پانسو میٹر پہ ان کی گنگا جلد کی وزتہ ہوگی تو ہوگی یوگی جی نے کہایا کہ پانسو میٹر پہ جو مطلب گرم پانی کی وزتہ کی جائے بھنداروں کی اور یوگی جی نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑے میرے سرکاری ہیلیکوپٹر کی تو کعوڑیوں کے لیے فول ورسہ بھی ہوگی دیکھیں میں کہتا ہوں جب سنت جب راجہ ہوتے ہیں میں یہی کہتا ہوں میں نے یہی نا ہمارے دھرم سنسب جو ہوتی ہے جب راج پر سادھو بیٹھ جاتا ہے سادھو وہ تو پیور سادھو ہیں جو سادھو سبحاؤ سے بیٹھ جاتا ہے تو راج اچھا ہوتا ہے راجہ کا جو سبحاؤ ہے وہ ابھی جو اپنے بات کی تو بڑے میں کہتا ہوں جو مانی یوگی جی سے بس یہی ہے کہ پورے جو اب پردیش میں جتنے بھی جہاں جہاں شیوالے ہیں سبھی پرساسدی ادھیکاریوں کو الیٹ موڈ پر رکھا ہوا ہے انہوں نے اور سب کو بول رکھا ہے کہ بلو کوئی بھی کمی میرے شیو بھکتوں کی سیو میں نہ رہ جائے ان کا ایک ادھے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں بابا بھولے نات کے جو بھکت ہیں وہ بڑے دیالوں ہیں بڑے سردھالوں ہیں تو ان کی اچھی بھکت ہونے ساہی تو دیکھا پنڈی جی نے بتایا کہ اب کی بار چار گناہ زیادہ شیو بھکت آنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ دو سال سے کرونا کال کی وجہ سے کعوری آترا رکھی ہوئی تھی اور ابھی ہم آپ کو یہاں کے بارے میں کیا کیا تیاری چل رہی ہیں وہ سب کچھ دکھائیں گے تب تک آپ ہمارے پروگرام میں بنے رہیں اور ہم چاروں طرف کی جو مطلب یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں آج سوموار کا دن ہے جو گاؤں سے زیلے سے سردھا لوائے ہیں وہ جل چڑھانے کے لئے پورا مہادیو مندر پہنچے ہیں اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں پورا مہادیو میں تیاریاں کس پرکار چل رہی ہے